جنت میں سمجھتی ہوں کہ اس کی فوری طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک کی جو زمین ہے وہ جائنلز صحافی جو برادری ہے اس کے لیے تنگ کیوں ہو رہی ہے اور اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جو مجرم ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے وہاں سندھ میں مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی اس کا نوٹس بھی لے گی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی اور کس طرح پورے پاکستان کے اندر جس طرح صحافی برادری جو ہے وہ اس وقت بہت سے مسائل کا شکار ہے وہ ایک الگ موضوع ہے آج آپ کو پتا ہے کہ شباز شریف صاحب کی یہاں پیشی تھی اور یہ تماشا ساڑھے تین سال سے جاری ہے اس تماشے کے اندر کردار آتے رہے کردار جاتے رہے لیکن اس پورے کو جو اورکسٹریٹ کرنے کی اور پروڈیوس کرنا جس نے کیا اس کا نام بدقسمتی سے ملک پر مسلط وہ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے جس کا نام عمران خان ہے عمران خان نے شباز شریف کے بغض میں حسد میں اور خوف میں ملک کا ہر ادارہ استعمال کیا اداروں کے سبراہان کو اپنے دفتر میں بٹھا کر شباز شریف کے خلاف کیس بنانے کی ہدایت کرتے رہے یہاں تک کہ ڈیلی میل کے ڈیویڈ روز کو بھی اپنے دفتر میں بٹھا کر شباز شریف کے خلاف سٹوری پلانٹ کرانے کی ہدایت جاری کرتے رہے جتنا دفتر عمران خان صاحب کا شباز شریف کے خلاف کیس بنانے کیلئے استعمال ہوا ہے اگر اتنا ٹائم اور دفتر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے میں استعمال ہوتا تو آج ملک کے حالات بہت مختلف ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ساڑھے تین سال سے آپ کے کیمرو نے پاکستان کی عوام کو یہ بتایا ہے کہ کس طرح شباز شریف کے خلاف ایک پوری مہم چلائی عمران خان نے چاہے وہ ایف آئی اے کے بشیر میمن صاحب ہوں چاہے وہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ اے آر یو ایسٹ ریکاوری یونٹ وزیر آزم ہاؤس میں بنایا جہاں وہ ٹاؤٹ شہزاد اکبر یوں کاغذ لہرہ لہرہ کر شباز شریف کے خلاف جو گفتگو کرتا تھا آج کدھر ہے آج کدھر ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے عربوں کی منی لانڈرنگ کو ثابت کرنا تھا جو شباز شریف نے کی یہ جھوٹے بہروپیے ٹاؤٹ جو ملک کے اوپر اس وقت مسلط ہیں جو مافیاز کی سربراہی کر رہے ہیں عمران خان صاحب ملک پر مسلط ایک وزیر آزم نہیں بلکہ ایک بھتہ خور ہے جو کارٹلز اور مافیا کا سربراہ ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھتہ خوری کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر پنجاب کی اندر جس طرح کرپشن جس طرح مال لوٹا جا رہے ہیں اور جس طرح فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کی جاری ہے یہ ملک کی تاریخ میں اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے آشیانہ سے کہانی شروع کی صاف پانی صاف پانی جس میں کمر الزمان صاحب کو الیکشن نہیں لڑنے دیا اس کیس نے آج وہاں سب بے گناہ بری ہو گئے شباز شریف صاحب کو صاف پانی میں بلا کر یہ اس وقت بھی کیس نہیں بنتا تھا صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار کیا پھر گندہ نالہ اس کے بعد ڈیویڈ روز ڈیلی میل کی کہانی ہر منصوبے کو جو شباز شریف نے پاکستان کی عوام کے لیے بنائے جو نواز شریف نے پاکستان کی عوام کے لیے بنائے اس کو متنازع بنایا یہ عوام کے ساتھ دشمنی تھی مران خان کی چاہے وہ اورنج ٹرین ہو چاہے وہ لاہور میٹرو ہو چاہے وہ ملتان میٹرو ہو چاہے وہ پی کے الائے ہسپتال ہو صادق اور امین کے سرٹیفیکیٹ دینے والوں نے پی کے الائے ہسپتال کو بند کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے اس حسد میں عوام کے ساتھ دشمنی کی اور آج ان کے قرائے کے ترجمان روز وہاں پی آئی ڈی میں بیٹھ کر وہی حرکتیں کرتے ہیں ہر وہ جرم لگایا ہر وہ الزام لگایا شباز شریف میں جو ایف آئی اے اور نیپ کے قانون کے تحت لگ سکتا تھا چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو چاہے وہ کرپشن ہو کک بیک ہو کمام چیزوں سے شباز شریف صاحب پاکستان کی ہر عدالت سے سپریم کورٹ تک اور پھر باہر کی لنڈن کی عدالت سے سرخرو ہوتے ہیں تمام ایف آئی اے کا تمام نیپ کا ریکارڈ ان سی اے کو دیا گیا ایسیڈ ریکاوری یونٹ نے ملک کے اندر سے کرپشن ختم کرنی تھی انہوں نے شباز شریف کے خلاف تمام نیپ کے دستاویز تمام ریفرنسز اور تمام ایف آئی اے کے جو گھسے پٹے فوٹو کاپیاں تھی وہ سب ان سی اے کو نیشنل کرائیم ایجنسی کو دی شہزاد اکبر نے عمران خان کے کہنے کے اوپر وہاں سے ان سی اے نے لندن کی عدالت میں کہا کہ ہم اپنا کیس ویڈرو کرتے ہیں کیونکہ کرپشن منی لانڈرنگ کیک بیک میس یوز آف آتھارٹی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اور جو جو الزام نواز شریف اور شباز شریف پہ لگایا اس ہر الزام کے مجرم عمران خان صاحب خود ہے اور آج جس وقت کرائے کے ترجمان بیٹھتے ہیں آپ نے منی لانڈرنگ ثابت کرنی تھی تو اس عدالت میں کرنی تھی پی آئی ڈی میں نہیں کرنی تھی آپ نے کرپشن میس یوز آف آتھارٹی اگر کرنی تھی تو اس عدالت میں کرنی تھی آپ کی اپنی بس تو چلتی نہیں کے پی کے میں نہ ان کی بس چلتی ہے اور نہ عمران خان کا اب بس چل رہا ہے انشاءاللہ گھر جانے کا وقت قریب ہے اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں خالی نواز شریف اور شباز شریف پر نہیں انہوں نے ان کے پورے خاندان پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کے اوپر الزامات لگائے اور آج ہر عدالت نے ان کو سرخرو کیا چاہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ شباز شریف ہو چاہے وہ نواز شریف اور شباز شریف کے بچے ہو آج عدالتوں میں آپ دیکھیں کہ نیب اور ایف آئیے کا حال کیا ہو رہا ہے کیونکہ جب کرپشن ہوئی نہیں ایک دھیلے کی کرپشن شباز شریف صاحب نے کہا تھا اور اب کیا لے آئے عساق دار صاحب کا اقبالی بیان جو زنگ آلوت جو خالی لہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اپیل سے خارج ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس یہ بیان تھا اگر آپ کے پاس اتنا بڑا انکشاف تھا تو آپ نے پھر نیب کے کیوں کیسز شروع کیے ان نیب کے کیسز کے ریفرنسز کے اندر یہ اقبالی بیان کیوں نہیں لگایا تھا پھر آپ نے ایف آئی اے میں کیوں کیسز شروع کیے پھر آپ نے اے آئی ایو کو کیوں بنایا آپ کے پاس تو اتنا بڑا انکشاف تھا اور پھر آپ نے ایف آئی اے نیب اور اے آئی ایو کے کاغذات جب ان سی اے میں دے رہے تھے تو تب یہ اقبالی بیان کیوں نہیں لگایا اور اگر آپ کے پاس اتنا بڑا ثبوت موجود تھا شباز شریف کے خلاف تو پھر آپ ان سی اے میں کیوں گئے اور ان سی اے میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ نیب اور ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کی طرح نہیں ہے انہوں نے پوری دنیا کے بیسٹ فرنزکس کو ان کے تمام دستاویز دیئے دو سال تک انویسٹیگیشن جاری رہی پچھلے گیارہ سال کی انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کے بعد ان سی اے نے اپنا خود کیس لندن کی عدالت سے واپس لیا یہ تماشہ ہے ایف آئی اے اور نیب میں اور ایف آئی اے اور نیب کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ امران خان صاحب تو اپنی طاقت میں اندھے ہوئے ہیں ریاست کی طاقت کو کبھی صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے کبھی سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے کبھی پاکستان کی عوام اور شہریوں کے خلاف استعمال کرتے آپ اس کے ذاتی ملازم نہیں ہیں کیونکہ ان کے تو گھر جانے کا وقت آ چکا ہے میں ایف آئی اے اور نیب کے تمام اہلکار تمام سربراہان تمام جو ریاست کے ملازم ہیں جو حکومت پاکستان کے ملازم ہیں وہ امران خان کے ذاتی ملازم نہ بنے کیونکہ جو شہزاد اکبر کے ساتھ ہوا ہے وہ عبرتناک اس سے عبرت حاصل کریں جو کاغذ لہراتے تھے کہاں ہیں وہ پریزنٹیشن گول دائرے بنا بنا کر تذہیق کرتے تھے میڈیا ٹرائل ہوا لیکن ساڑھے تین سال کے بعد بھی ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی کبھی ٹرکس سالیڈ ویسٹ آج لہر کو جس نے آج میں وہ جو ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں بسمان بزدار صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا کیونکہ پچھلے ادوار میں عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری نہیں ہوا پیٹرول چوری نہیں ہوا مافیاز کی طرف سے اور آپ نے لہر کو آپ کام کریں گے شباز شریف اور نواز شریف جیسی موٹر وے بنائیں گے میٹرو بنائیں گے پی کل آئے ہسپتال بنائیں گے دانش سکول بنائیں گے اور وہ تمام پروجیکس جس پہ آج تک تم تختیاں لگا رہے ہو وہ نواز شریف اور شباز شریف کے منصوبے ہیں ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ کیک بیک میس یوز آف آتھورٹی کرپشن ثابت نہیں کر سکے ہو اور ہر اس منصوبے کو تم نے متنازع بنایا ہے تم لاہور کا گند نہیں اٹھا سکے اور کہتے ہو کہ ٹرکش کمپنی سے شباز شریف اور سلمان شریف نے سلمان شباز نے پیسے کھائے تھے حمزہ شباز نے پیسے کھائے تھے کدھر ہے ثبوت تم نے چائنہ کے منصوبوں کو متنازع بنایا تم نے چائنیز گورنمنٹ کو کہا کہ شباز شریف نے ملتان میٹرو سے پیسے کھائیں انہوں نے اس کی تردید کی تم نے کہا ڈیفٹ سے پیسے کھائیں یوکے گورنمنٹ نے اس کی تردید کی اور اگر پیسے کھائیں ہیں عمران خان صاحب تو پھر ثبوت دو پیسے کھانے جو ہیں وہ تقریروں میں ثابت نہیں ہوتے منی لانڈرنگ اب جو ثابت ہوگی کہ عوام کا آٹا چینی بجلی گیز دوائی پیٹرول چوری کرنے والا مافیا کا سربراہ عمران خان صاحب بھتہ خور جو اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے پیسے کھاتا ہے عوام کی جیبیں لوٹتا ہے اور مافیا کی جیبوں کو بھرتا ہے اب ان کا جواب دینے کا وقت آ چکا ہے اور نیب نیب کے جو ایکسٹینشن زدہ سربراہ ہیں وہ بھی ذاتی ملازمت بند کریں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کر کے آپ نے عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر سیاسی مخالفین اور اب سیاست کے اندر ادارے کو گھسیٹا ایف آئی اے کے سربراہ کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کے جو وکلا ہے نا یا جو آئے تھے پروسیکیوٹر حکومت کوئی بھی ریفرنس کسی بھی ثبوت کسی بھی دستا ویس کے اندر شباز شریف کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اور اب حساق ڈار کا تماشا حساق ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کے اندر راد ہو چکی ہے ایفیڈنس کا حصہ نہیں بن سکتی اور آپ نے آج تماشا کل سارا دن تماشا لگتا رہا آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ بارہ روپے پیٹرول مہنگا کریں گے موسن بیک کو گرفتار کریں گے صحافیوں کو دن دہارے گولی ماریں گے صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں ماریں گے ان کی بچیوں کے گھر کے بار سے ان کو اغوا کریں گے ان پر تشدد کریں گے آپ ایک گنڈا گرد بھتہ خور وزیر اعظم ہے اور آپ کو گھر جانا پڑے گا یہ عوام اب آپ کی نلائکی آپ کی چوری آپ کی کرپشن آپ کی گنڈا گردی کی متحمل نہیں ہو سکتی اگر آپ میں دم ہے تو ثابت کریں ثابت کریں کوئی الزام وہ تمام الزامات جو آپ نے شباز شریف پر لگائے نواز شریف پر لگائے ان کے بچوں پر لگائے مسلم لیگ نون کی قیادت پر لگائے اس سب کے مجرم عمران خان صاحب خود ہے لیکن عوام کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتی ہوں عوام کو ایک خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ان نلائکوں کا ان نا اہلوں کا اس چور ٹولے کا ان بھتہ خوروں کا ان گھنڈا گردوں کا اب جانے کا وقت آ چکا ہے بس تھوڑے دن باقی ہیں آپ کے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کو ہم نہیں چوڑیں گے ایک تو ان کو گھر بھیجیں گے ایک ان کو جیلوں میں بھیجیں گے اور ان کو ہر وہ سزا دیں گے جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان کو ملے کیونکہ جنہوں نے عوام کو لوٹا ہے اور مافیا کی جیبیں بھری ہیں اور جس طرح ساڑھے تین سال اپنے دفتر کو استعمال کر کے اپنی کرسی کو استعمال کر کے ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے انہوں نے پاکستان کے شہریوں اپنے سیاسی مخالفین اور میڈیا کی زبان بندی کی ہے اس کا ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا چاہے وہ بے روزگاری ہو معاشی تباہی ہو ملکی فورن پولیسی کا دوالیا نکال دیا انہوں نے ملک کا ہر بائیس کروڑ عوام آج شرمندگی کا باعث ہے یہ وزیر آزم اس کو گھر جانا پڑے گا عوام انشاءاللہ تھوڑے دن صبر کریں انشاءاللہ آپ کا صبر اس کو گھر بھیجے گا اور اب اس کے جانے کا وقت ہو گیا ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے نمبر سے نکلنا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے اتحادی عمران خان صاحب کے اتحادی تو ایک طرف ہیں لیکن جو عمران خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں کیونکہ آج عمران خان صاحب کے جو اپنے قومی اسیمبلی اور پنجاب اسیمبلی کے ممران ہیں اور جو ان کے اتحادی ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے وہ حلقوں میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس نے تو وزیر آزم دھر سے نہیں نکلنا کمرے سے نہیں نکلنا جو لوگ حلقوں میں جاتے ہیں جو عوام کی کرونا سنتے ہیں وہ آج اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ان کا کیا کام ہے خاتلک دیا جی نواز شریف صاحب واپس آئے خاتلک دیا جی شباز شریف کے سامنے خلاف کیس ہو اور کوئی خاتلک ہو کہ آٹا سستہ ہو چینی سستی ہو روٹی سستی ہو پیٹرول سستہ ہو دوائی سستی ہو آپ کا یہ نانیت تھی پاکستان کی عوام کو ریلیو دینے کی یہ آئے صرف پاکستان کی عوام کو لوٹنے تھے اور ملک کی معاشی تباہی کا جو حال انہوں نے کیا یہ سب کچھ ایک کرنے آئے تھے ملک کی معاشی سالمیت کو خود مختاری کو انہوں نے بلی چڑھا دی اس کی لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے آپ جا رہے ہیں مریم صاحبہ جیسے دن شباز صاحب گئے ہیں چھوڑی پرلے سرائی کے گھر چھوڑی شجاعت کی عیادت کی ہے اس سے اگلے دن ہی شباز شریف کو بھوٹ تو نہیں کیا لیکن مونہ صلاحی نے اسے ایک سیاسی تماشا قرار دیا ہے تو کیا آپ طریقہ ادم اعتماد کے لیے اب بھی چھوڑی کو پر ہسار کریں گے دیکھیں بات میں نے پہلے کر دی ہے شباز شریف صاحب گئے تھے ان کی عیادت کرنے گئے تھے بہت پرانا تعلق ہے اور بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں ہوئی انشاءاللہ جو پیشرفت ہوگی جو نو کانفیڈنس کی بھی پیشرفت ہوگی وہ بند کمروں میں ہوگی وہ پورے پاکستان کے سامنے ہوگی کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے جو ان کو ملے گا